نمشکار آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ساؤنڈ ایمپلی فائر کے بیسکس کے بارے میں تو آپ سوچ رہے ہوگے بھی یہ آدمی ایمپلی فائر کی بات کر رہا اور رکھ کے بیٹھا ہے دو سپیکر بھی یہ ایمپلی فائر سے جو آؤپوٹ نکلتا ہے وہ یہی تو ہیں جو ہمارے کانوں تک پہنچاتے ہیں دیکھیں ابھی یہاں کوئی سپیسیفک ایمپلی فائر کے بارے میں بات نہیں کر رہا اس لئے میں نے یہاں پہ کوئی ایمپلی فائر ہو جانا رکھاوا نہیں ہے بٹ جنرلی جو ایمپلی فائر ہوتا کیا ہے مطلب جو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بھائی ایک ساؤنڈ سسٹم لینا ہے ہم کو تو اس میں ہر ایک چیز کا ایک اپنا ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کے بارے میں ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ بتانے لگانا تو پھر بہت ہی زیادہ کنفیزن کریڈ ہو جائے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ تو اب جیسے کی آج یہ ٹاپکل دیکھ رکھے میں چل رہا ہوں کہ یہاں پہ ایمپلی فائر کے بارے میں بتا رہا ہوں تو ایسے ہی آنے والے ٹائم میں میں ہر ایک چیز ہر ایک کمپوننٹ کے بارے میں تھیوریٹیکلی گیان دوں گا تھیوریٹیکلی گیان سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم کو ایک اچھی ساؤنڈ کو سننا ہے اور اس کو سننے کے لیے صرف اس پیکر سے ساؤنڈ آ رہی ہے اور وہ سن لیا یہ نہیں ہوتا ہم کو اس کے پیچھے کی ہسٹری جیوگرافی جو سائنس اس کے اندر لگ رہی ہے جو چل رہی ہے وہ کیا ہے وہ تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے ساؤنڈ کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں مطلب ایمپلی فائر ان میں سے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تو ایمپلی فائر جو ہوتا ہے نامی ہے ایمپلی فائر کرنا کس چیز کو ایمپلی فائر کرتا ہے وہ ساؤنڈ کو ہاں لیکن وہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے جہاں سے ہم play کر رہے ہوتے ہیں pre-amplifier تک پہنچتی ہے pre-amplifier جیسے کی اگر جنرل نارمل بہت شاہ میں بات کروں base, treble, mid frequencies کے لئے جو knobs وغیرہ اگر ایمپلی فائر میں لگی دیکھی ہوں اپنے equalizer یہ سب ہمارا pre-amplifier ہے مطلب ایمپلی فائر اگر یہ ہے تو اس سے پہلے یہاں پر ساری کی ساری processing ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایمپلی فائر ہوتا ہے وہ سب processing ہونے کے بعد جو output آ رہا ہوتا audio کا sound کا وہ ایمپلی فائر کر رہا ہوتا ہے اب DIY جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ بڑا رہتا ہے کہ کون سا ایمپلی فائر لے لو آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں میں وہاں پر کیا کرتا تھا wattage دیکھتے ہیں بھائی 200 watt کا amplifier ہے 500 watt کا amplifier گجب ہے بھائی گجب نہیں گلت بھائی ہم کو clean آواز سننی ہے clear آواز سننی ہے amplifier بھلے ہی ہمارا 50 watt کا ہو ہر کسی کو صاف آواز پسند ہے کسی کو بیز زیادہ پسند ہے اگر ہمیں اپنے گھر کے اندر سننے کے لیے کوئی ایک اچھا amplifier چاہیے اچھا amplifier چاہیے تو وہاں ہمیں wattage نہیں دیکھنا ہے priority پہ اور آج تک ہم سبھی لوگ wattage کی طرف دھیان دیتے گئے ہیں کیونکہ ہم کو یہ knowledge ہی نہیں ہے brands company'اں جتنی بھی یہ سب promote کرتی ہیں اپنے سارے کے سارے جو بھی product ہوتے ہیں بھائی 200 watt 400 watt 600 watt 500 watt ہم اندازہ لگا لیں 600 watt کا ہے تو بہت ہی بڑیا ہوگا بلکل loudness تھوڑی زیادہ ہوگی آواز تھوڑی زیادہ ہم کو سنائی دے گی wattage سے آپ یہ مان کے چلو کہ کتنی دور تک آواز ہماری جا سکتی ہے جو ہمارے speaker سے نکل رہی ہوگی وہ کتنی دور تک آواز جا رہی ہوگی تو وہاں wattage تو آپ جیسے کہ اگر آپ events وغیرہ میں جاتے ہوگے کبھی آپ نے سنا ہوگا 20,000 watts rms event organized by xyz اس سے سن کے لوگوں کو لگتا ہے ہاں بہت بڑا event ہو رہا کیا بڑے speaker دھماکے دار لگے ہوں گے کوئی singer آ رہا ہے بہار سے ویدیش سے ڈی جے سسٹم لگایا ہے یہ وہ سب بہت بڑیا ہوگا تو کیوں وہاں پر اتنی ساری public اتنا بڑا huge ground ہوتا ہے اس جگہ کو fill کرنے کے لیے واقعی میں اتنے زیادہ watts کے speakers لگایا جاتے ہیں اب car audio میں اگر ہم بات کریں کہ آپ کو گئے آپ تو یہ بول رہو ایک room کے اندر car تو چھوٹی سی ہوتی اس میں تو 1000 watt 500 watt 2000 watt amplifier آتے ہیں اور speaker آتے ہیں تو وہ سب کیا ہے تو دیکھئے وہاں کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر ہماری جو بیٹھنے کی جو position وہ ہوتی ہے front کی طرف تمہارے کان کدھر ہے آگے کی طرف سامنے کی طرف اور generally جب ہم اپنے گھر میں home theater system لگاتے ہیں یا پھر اپنے speakers کو لے کے آتے ہیں اپنے computer table پر رکھتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں ہمارے کانوں کے سامنے تو گاڑی میں اس طریقے کے سامنے جگہ تو ہوتی نہیں تو کہاں چھوٹا ہے تو وہاں تو ہم رکھ نہیں سکتے speakers پیچھے کی طرف سے گاڑی میں subwoofer کی اگر ہم بات کریں جو amplifier کی ہم بات کر رہے ہوں ہم پہ 1000 watt کا آتا ہے تو subwoofer جو ہوتا ہے وہ low frequencies کو produce کرتا ہے low frequencies جو اگر مال لیجیے چھوٹے speaker سے نکل رہی ہوں گی تو اب ہم آئے سامنے رکھے ہوں گے تو بھڑی ہم کو سنائی دے رہی ہوں گی لیکن گاڑی میں پیچھے سبwoofer رکھا ہے جہاں ڈگگی کی طرف وہاں پہ وہاں سے sound آئی وہ low frequencies جیسے کی 40 hertz 35 hertz تو وہ اتنی low ہوتی ہیں کہ وہ وہیں کے وہیں ختم ہو جائیں گی وہ ہمارے کانوں تک پہنچی نہیں بائیں گے ہم تو ایسے کر کے کان بیٹھیں جو کی آگے کی طرف ہیں تو ان کو اس level تک boost کرنے کے لیے اتنا heavy amplifier لگتا ہے 1000 watt 500 watt یا جو بھی آپ لگانا چاہو کہ جتنا base آپ کے کانوں تک پہنچ سکے تو وہ اس لیے ہوتا ہے وہاں اس کی quality نہیں بڑھ رہی ہے amplifier کو لگانے سے cross quality کہاں سے بڑھ رہی ہے speaker driver ہم نے کونسا لیا ہے اس کا box کا design کیسا ہوا ہے تو بہت ساری چیزوں کے اوپر فرق پڑتا ہے sound quality آنے کے لیے کوئی بھی speaker system چاہیے ایک room کے اندر تو وہاں 100 watt کا ایک stereo amplifier کافی ہے کافی ہے کافی ہے base کے لیے آپ 500 watt تک جا سکتے maximum کی بات کر رہا ہوں اب اگر آپ کہو کہ sound bar پہ 600 watt دیکھا 1000 watt دیکھا تو وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک speaker کے لیے سے اگر آگے کی طرف چار speaker لگے تو اگر وہ چار speaker لگے ہیں تو وہاں پتا چلا کہ 100 watt کے 4 لگا دی انہوں نے 400 watt کی sound bar ہو گئی 200 watt کا سب woofer دے دیا آپ total 600 watt تو وہاں divide ہو گئی sound amplifier پر ہم کو جو دھیان دینا ہے وہ جس بھی distance پہ ہم بیٹھیں گے کتنی اچھی sound آ رہی ہے اب میں ایک چھوٹی tip دیتا ہوں کہ جب آپ سننے کے لئے جاؤگے showrooms وغیرہ میں وہاں پر جب آپ بیٹھنا جس distance پہ بیٹھنا تو کم سے کم دیسٹنس آپ ہونا چاہیے دو میٹر دو وولیم فل کی طرف لے کے جانا 70 60 80 اس کے بیچ میں کھلتے رہے اور سمجھ نے کی کوشش کرنا کہ اس کا جو امپلیفکیشن ہے ساؤن بار کا کسی اس ساؤن بار سے جو دوسری ساؤن بار جہاں کی wattage دیا گیا ہے کسی کا 600 تو کسی 400 کہ بھئی ہم کو اتنا loud sound جتنا ہمیں سن آ بھی رہا ہے تو وہ سن نے کے بعد پھر clarity کی طرف دھیان دینا کہ چلو یہاں تک distance تک تو 400 watt میں بھی کام ہو جار رہا ہے تو ہم نے 400 والی چلو فائنل کر لی 400 والی میں پیسے بھی کم دینے پڑ رہے ہیں آواز تو ہمیں بیٹھ کر سن وہاں تک آئی رہی لیکن اب تب وہاں پر ہم کو چیک کر نا quality ہم کو اگر crisp and clear کڑا کا بات چاہیئے تو 400 والی میں آرہی ہے نہیں آرہی 600 والی تو ہم 600 والی پر جانا ہے لیکن اگر 400 والی بھی same clarity دے رہی ہے 600 والی بھی same clarity دے رہی ہے پیسے بچالو بھائی 400 والی لے لو اچھا رہے گا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی واتج clarity amplifier یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں اب ایک تھوڑا سا آسان سا کام آپ کو میرے لئے بھی کر دی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ گیا اور کچھ سیکھنے کو مل گیا ہو تو اگر کچھ بھی سوال من میں پیدا ہو رہے ہو تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر پوچھ لی نا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے بھی سبسکرائب کر لی نا اور فلال میں آپ لوگ سے آگ لی نا چاہتا ہوں آپ لوگ کا بہت بہت دھنیو آد